بسم اللہ الرحمن الرحیم چل پڑی ہے مونگ کے آج کے تازہ ترین ریٹ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید بہتری کی اطلاع ہے ناظرین جو ملکی حالات ہیں کسی بھی اجناس میں مندہ نہیں ہے اس کی مین وجہ یہی ہے کہ حالات خراب ہونے سے ڈالر بڑھتا جا رہا ہے مونگ کے بعد گندم پہ بات کریں تو ناظرین اس ٹائم ہر بندہ اپنی مزی کا ریٹ لگا کے بیٹھا ہے ہر چھوٹے سے لے کر بڑا سٹاکر پیسہ کمانے کے چکر میں لگا ہوا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ حکومت کی کوئی توجہ نہیں ہے اگر حکومت عوام کا درد رکھتی تو کبھی بھی ایسی صورتحال پیدا نہ ہوتی ناظرین پہلے جو قبریں آ رہی تھی کہ حکومت کی گندم کے بارے میں روز سے بات چیت چر رہی ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی یہ صرف اس لیے خبریں دی جا رہی تھی کہ گندم کو کوئی سٹاک نہ کرے ناظرین آنے والے دنوں میں ریٹ بڑھنے کے چانسز ناظر آ رہے ہیں ناظرین ہمارے چینل سے بار بار ایک ہی ریکیسٹ ہوگی کہ گندم کو سٹاک نہ کریں اگر گندم کو نہ نکالا گیا تو غریب کے لیے گندم خریدنا ناممکن ہو جائے گا اس کے بعد باجرہ مرکیٹ پہ بات کریں تو باجرہ کے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید ریٹ اوپر جا سکتے ہیں باجرہ کے بارے میں بہت پہلے بتایا تھا کہ ریٹ چار ہزار تک جا سکتے ہیں لیکن ابھی جو حالات بنتے نظر آ رہے ہیں ریٹ چار ہزار پلس بھی ہو سکتے ہیں ناظرین اگر چنہ مرکیٹ پہ بات کریں تو چنہ کے ریٹ فلحال رکے ہوئے ضرور ہیں لیکن کسی بھی ٹائم ریٹ بڑھ سکتے ہیں اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ڈالر بڑھنے سے اسٹیلیا کا چنہ کا ریٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے جس سے تھل کا چنہ بھی کافی اوپر جا سکتا ہے ناظرین اگر گوارہ مرکیٹ پہ بات کریں تو فیصلہ بعد میں گوارے کے ریٹ بیس ہزار پلس ہو گئے ہیں ہمارا یہی مشورہ ہوگا کہ ریٹ کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں اس ٹائم گوارے کو نکالنا اکل مندی ہوگی کیونکہ زیادہ لالش سے ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے باقی ہر کام اپنی سمجھ سے کریں آج کے لئے بس اتنا ہی اللہ حافظ